موسیقی 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 اور جی سی صاحب نے ایک ڈیلاج کیا تھا اس کتو روڈ میں لوگ بیٹھے تھے جنرل کیا تھا اس میں سب کو ہم نے کمینٹمنٹ کیا جی آپ کو پلائٹ میں بیٹھ بھی وہاں سے بزن دیتے نہیں یہ بیٹھا بھی ادھر آیا اور ایک ہی میرا خیال میں ایک ہی پلائٹ اس کتو کے لئے سیون پھڑ دی گئی ہے اس میں گورنٹ صاحب اور آپ کے وزرہ کا جو ہے نا اور اندیزامیہ کا لوگ گیا ہے غریب لوگ وہاں سے تنہیمنٹ کر کے لائے تھے ان کو ادھر ابھی آپ کے سامنے ابھی تک ایک سوال میں بیٹھے ہوئے پرسو جب اتجاز ہوا تو پھر اندیزامیہ الگ ہوا انہوں نے کہا جی لس آپ بنا کے دیں گے ہم نے رات بار بیٹھ کے خواتین کا لس الگ کیا برک کا لس الگ کیا سٹیس اور بندوں کا ہم نے لس بنایا صبح پتہ چلا اندیزامیہ نے پھر اپنی طرف سے ایک اور لس بنایا جس میں اندیزامیہ کے لوگ اور پھر وہیں مدر اور حکومتی لوگ ہیں ان کے رشاد ہیں ان کی پھر اس تیار ہوئی صبح دیکھتا ہوں تو وہیں بھی کو جو ہے گوڑنٹ آٹ دیا تو دیس بندے جو سوالتین ہیں جو اسے وہیں ان کو کھاکنل باری سارا جو ہے تو ان کے ہی احسوس ہیں جو اسے وہیں ان کو کھاکنل باری سارا ایک ہفتے سے سکردو کے لوگ ماں بہنیں مریض پورے سب بے بس ہے لیکن یہ حکومت لانی کوئی چیز نہیں ہے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سکردو کے چودہ وزیر ہے کدر ہے کدر مرا ہوا ہے کسی نے کوئی خبر لیا ان کا فرض نہیں بنتا ہے ان لوگوں نے کسی کو ووٹ دیا ہوگا کوئی پٹی آئی کے لوگ بھی ہوگا سب پڑی کے لوگ کے ظاہر ہیں اس میں مکس ہے تو ان کا فرض نہیں بنتا ہے کسی نے آج تک نہیں پوچھا مجھے افسوس ہے کیا کریں ہم افسوس ہی اس حکومت پر کر سکتا ہے کیونکہ یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے اور انہوں نے اپنی کردار سے اپنی سیلیکٹڈ ہونے کا ثبوت دینا ہے ابھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ہم اپسین اے جنرل صاحب سے ہماری ریکوست دیں کہ وہ ہلی کا بندبست کریں کم سے کم بڑی ہلی میں تیس چالیس لوگ جا سکتے ہیں اگر یہ صرف مواقین کو مٹھا کے سکردو پوچھا ہے تو ان کی مہبانی ہوگی اور احتجاز کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں ابھی ہم ترگرام بنا رہے ہیں کل انشاءاللہ پھر دوبارہ سکردگیو بھوٹ سر ہمیں یہ بھی بتائیں جو جہاز والے امنا یا پیائے کا امنا ہمیں کہہ رہے ہیں یا انتظار نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ کو لیٹی صحبات جا سکتے اس کرنے نہیں رہا سکتے یہ کیا بات ہے نہیں یہ کھل جو فلائڈیا سیون سرٹی جس کی انجن خلاف ہے اس کا انجن لے کے وہ ٹکنیکل لوگ لے کے وہ اتھر آئے تھے اور میں نے خود کو پائلٹ سے ریکوست کی صرف خوادین کو آپ بیٹھے پیٹھائیں جہاز میں سکردگ پہنچائیں پھر آپ اسلام آباد جائے ہیں انہوں نے کہا رئیس مہاریچ ہے تو اس پروگرام میں صبح ہم نے اس پروگرام میں شامل ہونا ہے لہٰذا اگر اسلام آباد میں کوئی جانا چاہتے ہیں تو میں دو سو بندے اٹھا سکتا ہوں لیکن سکردگو جانے کا ٹائم بھی نہیں ہے کیونکہ چار بجے کے بعد ان کی پلائٹ لیٹی میں بن ہے تو تین بج گیا تھا انہوں نے اسلام آباد جانا تھا اس لئے وہ یہ کہتے ہیں سر ہمیں ایک اور بار بتائیتی ہیں ہمیں ازامیہ نے یہاں کے پروگرام کی اس کے خانے بھی نہیں کی وہ رہائز کی کیا اس کے اوپر کی یہ ہوتل میرے خیال میں چالیس پچاس لوگ ہیں جو ہوتل میں بکھایا ہوئا ہے تو ان کا بھی اللہ ہی آفس ہے کوئی دال چاوال ملتا ہوگا اس دن ہم نے پوچھا تو وہ سب پھریاد کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ہوتل میں نہیں یہ بہت سارے گلگٹ کے تمام ہوتل میں برکستان کے لوگوں میں ان کا کوئی پرچان ہے حال نہیں چھے ناظرین یہ تھے تاہر شکری صاحب جو کہ مسکلی برکستان کے سینئر رہے ہیں یہاں پہ سات آنٹیوں سے یہاں پہ گلگٹ میں کوئی ہوتل میں رہ رہا ہے تو کوئی اپنے شداروں کے گھر یہاں پہ رہ رہا ہے تو یہ کافی یہاں پہ ان کو مشکلات ہیں اور انتظامیت کا جو حال ہے آنٹ تیرہ کے چودہ وزیر ہیں سکردو کے برکستان کے اور وہاں بھی تک یہاں پہ پوچھنے نہیں آئیں کسی سے بھی یہ بلکل ایک بہت بری بات ہے یہاں پہ سکردو کے لوگ جو ہے وہ پسلے آٹھ دنوں سے یہاں پہ رون رہے ہیں ان کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں پہ آکے وزیروں کو جو ہے وہ پوچھنا چاہیے ہمیں ایک اور بھائی ہے اس سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ان کے کیا خیالات ہیں یہ سوال ہے ہمیں یہ بھی تہار نہیں تھے ادھر آنے کے لئے گورنمنٹ نے زبادستی در لایا ہے ادھر لاکھے رکھا ہوا ہے اور جہاز آتے کسی کا انجن خراب ہے کوئی بولتا ہے اوپر سا آڈر نہیں آیا ہے لیکن اسلام آباد جانے کے لئے آڈر ہے ادھر سے جبوں پہ جانے کے لئے آڈر ہے لیکن سکردو کی لاچار آوام کو لے جانے کے لئے یہ بیباس آوام کو ان سے پیدا اٹھا رہا ہے ان کی سادگی سے پیدا اٹھا رہا ہے گورنمنٹ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو ہم نے پہلے ہی پیغام دیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس آیا تھا ہمیں یہ وعدہ کر کے کیا تھا دو تین دن تک پورا سب جگنا گرگر میں پسے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو پہنچائے جائے گا سکردو میں لیکن اب تک ٹوٹول کم از کم ہزار بندوں میں سے صرف اکتیس بندے ہمارا پسے ہوئے گیا ہے سکردو میں باقی جو ہیں ان کا وزیرے جو ہیں انہیں بڑے بڑے لوگوں کا اپنے سباریشی لوگ لے کے جا رہے ہیں اور غریب اور یہ لوگیس بچے وغیرہ معذور کوئی لے کے نہیں جا رہے ہیں یہ تھے